کہانی کی شروعات میں ہمیں ایک بڑی سی شپ کو جلتا ہوا دیکھتے ہیں جس میں کافی زیادہ آگ لگی ہوئی تھی اسی شپ کے پاس ایک چھوٹی سی کستی گجرتی ہے جس میں چار لوگ بیٹھے کہیں پر جا رہی تھے ان کے پاس کوئی سامان بھی تھا پر تب ہی اچانک سے ان کی کستی پانی میں کسی چی سے ٹکرا جاتی ہے اور چلتے چلتے رک گئی تھی اب ان چاروں میں سے ایک آدمی پانی میں نیچے کی طرف دیکھتا ہے پر اچانک سے اس سمندر سے بہت ہی خوفناک ہاتھ نکلتا ہے جو اس آدمی کو کھیچ کر اپنے ساتھ لے گیا تھا اور ان لوگوں کا سامان بھی پانی میں گر جاتا ہے اب آخر ان لوگوں کے ساتھ ہوا کیا تھا کوئی بھی نہیں جانتا تھا آگے کہانی میں ہمیں اینٹونیو نام کا ایک آئیلینڈ دکھایا جاتا ہے جدھر وہاں کی لائٹ ہاؤس میں ایک لڑکی بیٹھی سب کو یہ بتا رہی تھی یہ ہمارے فور فادر سی یعنی ہمارے بزرگوں کی مورتیاں منائی گئی ہیں کیونکہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج یہ سہر بسا ہوا ہے اور بہت امیر بھی ہیں جن میں سے ایک تو میرے دادا کے دادا تھے اب یہ لڑکی جو لائٹ ہاؤس میں بیٹھی ریڈیو پر سب کچھ بتا رہی تھی اس کا نام اسٹیف تھا آگے ہم ان بزرگوں کے سٹیچو مورتیوں کو دیکھتے ہیں اور یہ آئیلینڈ بھی انہی بزرگوں کے نسلوں سے چل رہا تھا یعنی کہ ان کے بچے یہاں پر آباد تھے کہانی میں آگے ہم نکنام کے ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو اپنے کچھ ساتھیوں اور ایک دوست کے ساتھ سمندر میں مچھلیاں پکڑنے گیا ہوا تھا پچانک سے ان کی قصدی کا اینکر نیچے گر کر فز جاتا ہے وہ ایک پوٹلی میں فز گیا تھا اور یہ وہی سامان تھا جو ہم نے کہانی میں کے شروع میں ان چار آدمیوں کے پاس دیکھا تھا جو پانی میں گر گیا تھا اور سایت کئی سالوں سے وہی پر تھا اب ان کی بوٹ کا اینکر اوپر کی طرف تو آ گیا تھا پر اس کی وجہ سے وہ پوٹلی کھل جاتی ہے اور اس میں سے سارا سامان باہر آ گیا تھا جس میں ایک بہت ہی پرانا کنگا اور ایک گھڑی تھی نک اب اپنی بوٹ کا کلچ لینے جا رہا تھا جو وہاں پر پسنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا جہاں پر وہی راستے میں اسے ایک لڑکی ملتی ہے جس کا نام ایلیزوک تھا یہ نکی کافی پرانی دوست تھی نک اسے ایسے دے کر کافی خوش تھا وہ ایلیزوک سے پورے چھے مہینے بعد مل رہا تھا اب نک اسے بھی اپنے ساتھ لے کر کلچ لینے چلا جاتا ہے جب وہ دکان پر جاتا ہے تو پیچھے ایلیزوک کے پاس ایک بوڑا آدمی آیا تھا جو اسے ایک گھڑی دکھاتا ہے یہ وہی گھڑی تھی جو اس پوٹلی سے باہر آئی تھی اور اس بوڑے آدمی کو سمندر کے کنارے ملی تھی ایلیزوک جب اس گھڑی کو ہاتھ لگانے لگتی ہے تو وہ بوڑا آدمی اسے یہ کہتا ہے نہیں تم اسے ہاتھ نہیں لگا سکتی کیونکہ ایسا کرنے سے بہت کچھ بدل جائے گا مگر پھر بھی ایلیزوک اس گھڑی کو ہاتھ میں لے لیتی ہے جس سے ایسا کرنے سے وہ گھڑی جو کئی سالوں سے بند تھی وہ چلنے لگتی ہے وہ اس گھڑی پر ایک تراجب کی نشان کو بھی دیکھتی ہے تب ہی وہاں پر نک بھی اپنا کام ختم کر کر واپس آ جاتا ہے اسے دیکھ کر بوڑا آدمی وہاں سے چلا گیا تھا یہ دونوں بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد ہمیں اسٹیف کو دکھایا جاتا ہے جس کو اس کی دوست کا فون آیا تھا وہ بھی اسی کی طرح لائٹ ہاؤس میں کام کیا کرتا تھا وہ اسٹیف کو بتاتا ہے کہ میں نے ابھی ریڈار میں یہ دیکھا ہے کہ ایک بہت ہی گہری فوق دھند کورا ہماری آئیلینڈ کی طرف آ رہا ہے جسے سن کر اسٹیف بہت ہی حیران تھی ادھر نک بھی ایلیزویک کو لے کر اس کے گھر جا رہا تھا تب ہی اچانک سے کوئی چیز ان کی گاڑی سے آ کر ٹکراتی ہے جس سے ان کی گاڑی کے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں ایسا بھیانہ کا ایکسیڈنٹ دیکھ کر دونوں ڈر جاتے ہیں تب ہی ادھر ان کے پاس ایک فادر آئے تھی جو یہ کہہ کر وہاں سے چلے جاتی ہیں خون کے بدلے خون ہوگا وہ دونوں ان کی یہ باتیں سن کر بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں ایلیزویک بھی اپنے موم کے گھر آ جاتی ہے اسے دیکھ کر پہلے تو اس کی موم کافی خوش تھی بعد میں وہ اس سے یہ کہتی ہے کہ آنے سے پہلے تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا یہ سن کر ایلیزویک کو گصہ آ گیا تھا وہ اپنی موم کا گھر چھوڑ کر باہر آ جاتی ہے جہاں پر ابھی بھی نکھڑا تھا وہ جب اس کو ایسے دیکھتا ہے تو اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی اس کی موم سے کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے اس لئے وہ ایلیزویک کو لے کر اپنے گھر آ گیا تھا رات کو یہ دونوں سو رہے تھے تو اچانک سے ایلیزویک ڈر کر اٹھ جاتی ہے اسے ایک بہت ہی ڈر آونا سپنا آیا تھا جس میں وہ خود کو پانی میں ڈوپتے ہوئے دیکھتی ہے اور کچھ لوگوں کو جلتا ہوا یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سپنے ایلیزویک کو ہمیشہ آیا کرتے تھے اور وہ اٹھ کر اپنے کمپیوٹر پر اسی نشان کے بارے میں سرچ کرتی ہے جو اس نے گھڑی پر بنا ہوا دیکھا تھا ایک ترازو کا نشان کیونکہ وہ اب اس کے سپنے میں بھی آنے لگا تھا تب ہی اس کا کمپیوٹر اچانک سے بند ہو جاتا ہے اس کے اوپر چھت سے پانی کی بوندے ٹپکنے لگتی ہیں ایلیزویک جب اوپر دیکھتی ہے تو اسے بھیگے ہوئے پاؤں کے نشان دیکھتے ہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے چھت پر کوئی الٹا چلا ہو ان نشانوں کا پیچھا کر کے باہر آ گئی تھی جہاں پر بہت ساری فوق تھی اس فوق نے ایلیزویک کو چاروں طرف سے گھیڑ لیا تھا تو اچانک پیچھے سے نک بھی آ جاتا ہے جو اسے دوبارہ سے گھر کے اندر لے گیا تھا دوسری طرف ہم نک کے دوستوں کو دیکھتے ہیں جو اس کی بوٹ لے کر سمندر کے میں اپنی فیمیل فرینڈز کے ساتھ پارٹی کر رہا تھا ادھر بھی ان کے بوٹ کے چاروں طرف فوق آ جاتی ہے نک کا دوست مدد کے لئے ریابتہ کرتا ہے پر بہت زیادہ دھند اور ٹھنڈ کی وجہ سے کسی سے ریابتہ نہیں ہو پا رہا تھا اب تب ہی ان کے بوٹ کی سب چیزوں میں دھماکہ ہونے لگتا ہے نک کا دوسرا دوست جب انجن کو چیک کرنے جاتا ہے تو باہر وہ آ کر دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑی شپ ہے جس میں کچھ لوگ بھی ہیں یہ اسی شپ کو دکھانے اپنے دوست کو بلاتا ہے اور جب وہ ادھر آیا تھا تو ادھر کوئی بھی نہیں تھا تب ہی کوئی چیز آ کر ان کی بوٹ پر حملہ کر دیتی ہے جس وجہ سے ان کے ساتھ جو دو لڑکیاں تھی ان کی موت ہو گئی تھی اس کے بعد ایک چاکو آ کر نک کے دوست کی آنکھ میں لگ گیا تھا جس سے وہ بھی بیچارہ موقع پر ہی مر جاتا ہے کیا چیز تھی وہ جو سب کو نقصان پہنچا رہی تھی کوئی سپریٹ آتما کوئی بھی نہیں جانتا تھا اگلے دن نک کو اس کے انکل کی کول آتی ہے وہ اس کو بتاتی ہے کہ تمہارا دوست کل رات سے گھر پر نہیں آیا ہے مطلب یہ اس کے دوست کے ڈیٹ تھے وہ تمہاری بوٹ کو لے کر دوست کے ساتھ پارٹی کرنے گیا تھا یہ سن کر نک اپنے ساتھ ایلیزبیت کو لے کر کستی میں اپنے دوست کو ڈھوننے چلا جاتا ہے جدھر انہیں سمندر میں ان کی بوٹ تو مل گئی تھی پر وہ اس کے اندر جا کر دیکھتے ہیں کہ بوٹ کی حالت بہت ہی خراب تھی جسے دیکھ کر دونوں کو یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ یہاں پر کچھ نہ کوئی جرور گڑ بڑ ہے جب یہ بوٹ کو دیکھتے ہیں تم نک کو اپنے ایک دوست کی لاش مل گئی تھی اور ساتھ ہی سمندر کے نیٹ میں دو لڑکیوں کی لاشوں کو بھی دیکھتا ہے ایلیزبیت جب تھوڑا اور بوٹ کو چیک کرتی ہے تو ادھر نک کا دوسرا دوست ملتا ہے جو فریج میں بیٹھا تھا دراصل یہ رات کے ہونے والے حادثے سے ڈر کر یہاں پر چھپا ہوا تھا نک کا دوست اس کو بتاتا ہے کہ بہت ہی گہری فاغ نے ہماری بوٹ کو چاروں طرف سے گھیڑ لیا تھا ہماری ایک دوست اور دو لڑکیوں کو بھی اسی نے مارا ہے یہاں پر کوئی بھی اس کی بات پر یقین کرنے کے لئے تیان نہیں تھا اب نک کو بوٹ کے بوٹ سے ایک کیمرہ بھی ملا تھا جس کو وہ لے کر ایلیزبیت کو دے دیتا ہے اور اس کو اسے سنبھالنے کو کہتا ہے ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ ساید ہمیں اس کیمرے سے کچھ پتا چل جائے کل رات آخر کشیج نے ہماری بوٹ پر حملہ کیا تھا کیا پتا اس میں کچھ ریکارڈ ہو اب ایلیزبیت نک کے پورٹ ہاؤس میں بیٹھ کے اس کیمرے کی ریکارڈنگ کو دیکھ رہی تھی جسے دیکھ کر اسے یہ پتا چلتا ہے کہ ان کا دوست سچ کہہ رہا تھا ان پر رات کسی فاغ نے ہی حملہ کیا تھا اسی فاغ نے جب ان کی سب کی جان لی تھی اب یہ سب بتانے ایلیزبیت نک کے پاس جا رہی تھی پر جاتے ہوئے اس کا پاؤں فزل جاتا ہے اور وہ پانی میں گر گئی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ ساید کوئی چاہتا ہی نہیں کہ وہ سب نک کو بتائے اس کے ساتھ وہ کیمرہ بھی گر جاتا ہے ایلیزبیت خود کو بچاتی ہے اور ایک دیوار کا سہارہ لے کر پانی سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے پر تب ہی ایک وہاں سے بہت ہی پرانی کتاب ملی تھی جسے لے کر ابو فادر کے پاس جاتی ہے یہ وہی فادر تھے جو ان کو پہلے ملی تھی جنہوں نے یہ کہا تھا کہ خون کے بدلے خون ہوگا ایلیزبیت فادر کے پاس اس لئے آئی تھی کیونکہ اس کتاب کو اس فادر کے ڈیڈ نے لکھی تھی اس کتاب کے بارے میں ایلیزبیت کو بتانے کو منع کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے چلی جاؤ ورنہ کوئی بھی جندہ نہیں رہے گا ایلیزبیت کو فادر کی باتیں بہت عجیب لگتی ہیں وہ اب اس کتاب کو لے کر نکے پاس جاتی ہیں یہ دونوں مل کر اس کتاب کو پڑھتے ہیں جس سے انہیں یہ تو پتا چل گیا تھا کہ ان کے بزرگوں نے بہت سے معصوم لوگوں کی جانوں کو لے کر اس سہر کو بسایا تھا دراصل ایک آئیلینڈ تھا جس کو کاروبار کے لیے بہت بڑا آئیلینڈ مانا جاتا تھا جہاں کے لوگ بہت ہی امیر اور پیسے والے تھے پر ایک بیماری کی فیلنے کے وجہ سے وہ آئیلینڈ پر برباد ہو گیا اب ادھر بس کچھ ہی لوگ بچے تھے وہ اپنی شپ کو لے کر انٹونیو یعنی کہ جس آئیلینڈ پر اب یہ رہ رہے تھے اسی کی طرف روانہ ہوئے اور اس شپ کا جو لیڈر تھا وہ اس آئیلینڈ کے لوگوں سے جمین کھریدنے کا کانٹریکٹ کرتا تھا تاکہ وہ اپنے بچے ہوئے لوگوں کو یہاں پر آرام سے لے کر رہ سکیں یہاں پر رہنے والے لوگوں نے اس لیڈر کو دھوکا دیا انہوں نے اس کے ساری دھندولت کو لوٹ لیا اور اب کو بند کر کے آگ لگا دی تھی اور یہی وہ سین تھا جو ہم نے کہانی کے شروع میں سپ کو جلتے ہوئے دیکھا تھا اسی شپ میں جلنے والے لوگوں کی آتمائیں اب یہاں پر واپس آ گئی تھی اور یہاں پر رہنے والے لوگوں سے بدلہ لینا چاہتی تھی اس کے بعد ہم اسٹریف کو دیکھتے ہیں جو وہ لائٹ ہاؤس میں تھی وہاں پر اس کنگے میں آگ لگ جاتی ہے جس کو اس کا بیٹا سمندر کی کنارے سے لیا تھا اسٹریف اس آگ کو بجاتی ہے تب ہی دیوار پر اسی ترازو کا نشان بن گیا تھا جو گھڑی اور کنگے پر تھا اب یہ اپنے بیٹے کو کال کرتی ہے اور یہ کہتی ہے آئندہ سمندر سے کوئی بھی چیز اٹھا کر گھر پر نہیں لاؤ گے ادھر ہسپیٹل میں نک اپنے دوست کے پاس تھا تب ادھر ہی ایلیزبیت مردہ کھانے میں جاتی ہے جہاں پر نک کے باقی کے دوست تھے جو مر چکے تھے ان میں سے ایک دوست جندہ ہو جاتا ہے اور پیچھے سے ایلیزبیت کو پکڑ لیا تھا جب وہ سور کرتی ہے تو وہ نیچے گر گیا تھا اور دوبارہ سے مر جاتا ہے ادھر سمندر کے کنارے وہی آدمی جس کے پاس گھڑی تھی اس کو وہاں پر ایک رستی رکھائی دیتی ہے جب وہ اسے اپنی طرف کھینستا ہے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی فوق دھند کو وہ اپنی طرف کھینچ رہا ہو یہیں پر اسٹیف کا بیٹا بھی تھا جو یہ سب کھڑا دیکھ رہا تھا تب ہی ان کے پیچھے فوق آنا سروح ہو گئی تھی اسٹیف کا بیٹا بھاگ کر اپنے گھر کے اندر آ جاتا ہے اور جلدی سے اس کی نانی نے دروازے کو بند کر دیا تھا اسٹیف کا بیٹا مطلب اپنی نانی کے گھر پر تھا یعنی کہ اس کے موم کے اب آئیلینڈ کے چاروں طرف فوق فیل گئی تھی اسٹیف اسی وقت پیٹھی اپنی دوست کے ساتھ بات کر رہی تھی تب ہی ہر طرف سے لائٹ بھی بند ہو جاتی ہے اسٹیف کے دوست کا صرف لائپ ٹاپ چل رہا تھا اور اچانک سے کوئی اس کے دروازے پر دستک دیتا ہے اسٹیف اپنے دوست سے بات کر رہی تھی وہ اسے منع کرتی ہے کہ وہ دروازہ نہ کھولی مگر وہ دروازہ کھول کے باہر آ گیا تھا جہاں پر فوق میں ایک آتما اسے جلا کر مار دیتی ہے اسٹیف دیکھ کے بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور فوراں سے اپنے بیٹے کو کال کرتی ہے جو اپنی نانی کے گھر پر تھا پر موسم کی خرابی کے وجہ سے وہ کال نہیں لگ پا رہی تھی اس لئے یہ سب آن ہیر آ کر یہ کہتی ہے کہ موسم کی خرابی کے وجہ سے بہت کچھ غلط ہوا ہے اور اپنے دوست کی موت کے بارے میں بھی بتاتی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہتی ہے کہ میرا بیٹا مصیبت میں ہے پلیز کوئی ہے جو اس وقت میری مدد کر سکتا ہے اس کی باتوں کو ریڈیو پر نک نے سن لیا تھا وہ جلدی سے پہلے الیزبیت کو لیتا ہے اور اسٹیف کے بیٹے کو ڈھوننے نکل گیا تھا تو اسی طرف ہم ان کے بزرگوں کی مورتیوں کو دیکھتے ہیں جن کو دیکھنے بہت سے لوگ آئے تھی تب ہی پورے سہر کی لیٹ بھی چلی گئی تھی اسٹیف بھی اپنے بیٹے کو ڈھوننے نکل جاتی ہے مگر اچانک راستے میں اس کی گاڑی بند ہو گئی تھی وہاں پر بہت ساری فوق فیل گئی تھی اس فوق نے اسٹیف کی گاڑی کو چاروں طرف سے گھیڑ لیا تھا تب ہی سامنے سے ایک ٹرک اس کی گاڑی کو آ کر ٹکر مارتا ہے کیونکہ فوق کی وجہ سے کسی کو بھی کچھ بھی نجر نہیں آ رہا تھا اس کی گاڑی بل کھاتی ہوئی پانی میں گر گئی تھی اسٹیف پانی سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے مگر پانی میں بھی ایک آتما آ گئی تھی جو اس کا پاؤں پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے مگر وہ کسی نہ کسی طرح اس پانی سے باہر نکل گئی تھی ادھر اسٹیف کی موم جو گھر میں تھی اس کی موم کو بھی ایک آتما نے جلا دیا تھا اس کا بیٹا جب اپنی نانی کو ایسے دیکھتا ہے تو خود کو اس نے کمرے میں بند کر لیا تھا پر فوق کے اندر جو آتما تھی وہ اس کے کمرے میں بھی آ گئی تھی اور اسٹیف کے بیٹے کو مارنے ہی والی تھی لیکن تب ہی ادھر نکل آ جاتا ہے جس نے اسٹیف کے بیٹے کو بچا لیا تھا وہ اس کو گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے چلے جاتے ہیں مگر ان کا بھی کچھ نہ دکھنے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یہ بھی پیدل اب آگے بڑھتے ہیں اسٹیف بھی ان تک پہنچ گئی تھی یہ سب مل کر اب انٹونیو ہال کے پاس جاتے ہیں جہاں پر ایلیزویٹ کے موم اور باقی سب لوگ تھی یہ سب مل کر دروازوں کو بند کر دیتے ہیں تب ہی اندر ایک لاش آ کر گرتی ہے جو نکے دوست کے ڈیڈ کی تھی جس کے بعد فوق میں آتما بھی اندر آ گئی تھی جس نے سب سے پہلے ایلیزویٹ کے موم کو مارا تھا کیونکہ وہ انہی میں سے ایک آدمی کی بیٹی تھی جنہوں نے اس لیڈر کے ساتھ گلت کیا تھا پھر وہ آتما فادر کو مارتی ہے دراصل یہ اسی لیڈر کی آتما تھی جس کے ساتھ یہاں کے لوگوں نے گدھاری کی تھی وہ آتما یہاں کے میئر کو لے کر قبرستان میں آ جاتی ہے وہ آتما میئر کو کانٹریکٹ کے پیپر دیتی ہے یہ وہی کاغ جاتے جو لیڈر نے انہیں پہلے دیئے تھی جس کے بعد لیڈر کی آتما اسے بھی آگ لگا کر مار دیتی ہے ان سب پر نک اور ایلیزویٹ وہیں پر چپکے سے کھڑے دیکھ رہے تھی جس کے بعد ایلیزویٹ اس لیڈر کے پاس جاتی ہے جب اس کا ہاتھ پکڑتا ہے وہ ایلیزویٹ بھی آتما میں بدل گئی تھی یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایلیزویٹ لیڈر کی بیوی کا دوسرا جن تھی اور اس لیے اسے ایسے سپنے آیا کرتے تھی جو سپ اس نے جلتا ہوا دیکھا تھا اور ترازو کا نشان ساتھ ہی وہ گھڑی جو اس کے ہاتھ میں آتے ہی چلنے لگتی تھی ان سب چیزوں کونک بھی کھڑا دیکھ رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ گائب ہو جاتا ہے اس کے بعد اگلے دن کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر اسٹیپ اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر لائٹ ہاؤس میں ریڈیو میں بات کر رہی تھی وہ سب کو بتا رہی تھی کہ کل کیا ہوا تھا اور یہ سب کچھ کیوں ہوا کوئی بھی نہیں جانتا تھا پر ہاں سب اپنی گلتیوں کی وجہ سے مارے گئے اور ہر چیز اپنا بدلہ لینے واپس ضرور آتی ہے یعنی کہ ابھی خطرہ ٹلا نہیں تھا نک بھی اس سمندر کتاب کو فیک دیتا ہے جو ایلیزبیت کو ملی تھی اسی کوشش میں کیسا یہ موت والی فوق دوبارہ ان کے سہر میں نہیں آئے گی اور اسی کے ساتھ یہ خطرناک فوق کی کہانی بھی یہی پر ختم ہو جاتی ہے